اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْتَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِهِ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَّرُ الْمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی اللہ آخرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ يَا حِيُّ يَا قِيُّمْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْيِثِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُضِينَ آمین الحمدللہ آج سترہ دسمبر دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سیونٹی ایک سو ستر نمبر کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس سے سٹارٹ لیں گے یہ بڑی مشہور آیت ہے انسان کی شیطان کے ساتھ آخری ملاقات جو ہونے والی ہے اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جبکہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا یعنی جنتی جنت میں پہنچ گے جہنمی جہنم میں چلے گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹی میٹ ڈیسین ہو گیا اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَلْحَقُ دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ کیا وعدہ تھا کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا اور جو انبیاء کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ الٹی میٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے والی عوض باللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار اللہم اننا نسألوك جنت الفردوس معنبیین والصدقین والشہدائی والصالحین آمین تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکے بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نہ وہ پورا کر دیا جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہلِ ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا اور جو جہنمیوں کے لیے اہلِ کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا دنیا میں لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی ایک تو ڈریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ایک وہ جو اہلِ ایمان میں سے ہو یا اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچھک لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ لمعہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعہ تن اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہیم ہے معاف کر دے گا ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے میں یہ جھوٹے اور فراد پر مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائے گی قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈفرنٹ ہے اور جو لوگ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمہ کے ساتھ اپنی نیٹیو لینگویج کے اندر وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب بعد ہی کچھ اور کر رہی ہے اس کا کانفیڈنس لیولی بہت ہائی ہے اور بالکل سٹریٹ فارورڈ کتاب ہے کوئی لگلیپٹی بات نہیں ٹریکٹ لی ہے کہ مانوں گے بچ جاؤ گے نہیں مانوں گے تو مارے جاؤ گے لیکن شیطان پھر جو غلط امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا اس جالی اور جھوٹی امید کے پیچھے جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اللہ یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس ریزرٹ پہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالی نے سب کو چھوڑی دینا ہے قرآن میں جو اللہ تعالی کا مزاج بیان ہوا ہے وہ تو سختی والا ہے سیدھی سی بات ہے وہاں تو آپ کہیں بھی باطل کو داخل نہیں کر سکتے بلکل ٹو پلس ٹو از ایکل ٹو فور والی بات ہوئی ہے کہ مانوگے تو جنت ملے گی نہیں مانوگے تو جہنم میں جاؤگے یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں وہ بھی کسی درجہ میں جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے تو یہ شیطان جو لمبی لمبی عبیدیں دلاتا تھا تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا تو آج میں وہ ٹرث ریویل کر رہا ہوں کہ لو جی مہد مکر گیا جائے اپنے وعدے دوں وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی بھی تھی آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے اب یہ باتیں کیا صحابہ اکرام کو عال البعید کو نہیں پتا تھی لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بلکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنے مال کی ذکاعت ادا کرنا اللہ کا حق جو ہے وہ دینا مالِ غنیمت میں خرد برد نہ کرنا بیت المال کے اندر بیمانی نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پر اونٹ سوار ہو اور وہ چیک رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پر اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے ذکاعت ادا نہیں کی اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا پھر نبیل اسلام نے مختلف چیزیں گنوائی کسی کی گردن پر بکری سوار ہو آپ حیران ہوں گے جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ بیج لگایا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور جس حدیث سے یہ جملہ نکالا ہے اس حدیث میں تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور رسول اللہ کیا کہیں گے میں نے دنیا میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا بالکل اُلٹ چل رہے ہیں معاملہ پھر بخاری مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعرام میں فرمایا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دھر سناو تو نبی رسلام نے ایک ایک رشتہ دار کو بولایا اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آنگا اے نبی کی پھوپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو وہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آنگا اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے یعنی دنیا میں میں اس کا مالک ہوں لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گی تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا حالانکہ سیدہ فاطمہ دیفنیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں بسیکلی ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فرادیا آپ کو یہ کہے کہ میرے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ میں تمہیں جنت میں اپنے سال لے کے جاؤں گا تو آپ نے سمجھ لانا ہے کہ ایک کہانی ہے ملکل اس لئے نبیل اسلام نے یہ بتایا پھر صحیح مسلم حدیث ہے جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا ہاں اگر جس کے عمال درست ہیں پھر اسے فائدہ ہو سکتا ہے نسبت کا پھر حسن حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے نبیل اسلام کی بیٹی ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن یہ صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے عمال بھی ایسے دوسری طرف حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا نسبت کوئی کام نہیں آئی کیونکہ اس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا میں تو آج اعلان برہات کر رہوں تم سے یعنی دیکھیں اینڈ ٹائم پہ آگے وہ دھوکہ دے جائے گا ہمیں تو ایسے دنیا میں ہی پتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتا چل رہا ہو تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں پتا چل جاتا نا تو میں اپنا راستہ دروس کر لیتا تو سرکار دنیا میں پتا چل چکے ہیں پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے جوابات بھی بتا دیئے گئے ہیں صرف پیپر نہیں آؤٹ ہوا جواب بھی بتا دیئے گئے ہیں اب کوئی شخص خود ہی بدبخت ہے کہ وہ پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دے اور شیطان کے راستے کے اوپر چلے ابھی تو جناب ذرا اگلے الفاظ سنے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا اِلَّا اَن دَعُوْتُكُمْ سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا لے جی یہ مقدمہ بھی بلکل کلیر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا اور اس کی پلی لیتے ہیں کیا خود ہوتا ہے شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ صرف دعوت دیتا ہے وہ تو یوسف الاسلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی لیکن یوسف الاسلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قضور ہیں نہ انہوں نے معافی مانگی ہے دعوت دی شیطان دہرہ شیطان نے تو دعوت دینی ہے تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنلز زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیر ٹو برائی کے اگر آپ لس ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ رشتہ دار ٹیچرز دوست احباب زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلارے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو خود برائی پہ چال رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درست دے رہے ہوتے ہیں تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ تو انسان کے اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں زور کوئی نہیں تھا اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر کہ اگر زمین و اسمان کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے انانوسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے ایک ہزار ڈالرز دیے جائیں گے دوسری صف والے کو پانٹ سو ڈالر تیسری صف والے کو تین سو ڈالر تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھوڑوا سکتے پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا اس وقت بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہے نا تو شیطان تے شاہی کوئی نہیں سرکار جدو نفع نقد نظر آ جائے تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں برائی کے عمال سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ اگر گورنمنٹ یہ ناؤسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑی اسے پندرہ منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص سستی کا شکار نہیں ہوگا اگر واقعی ایسا ہو جائے آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمان ہے اور وہاں پندرہ بیس سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراں یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر فیزیکل چیک پھر یہ انٹرلیکچول جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے جو مرضی آپ کو برائی کی طرف اُبھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فیزیکلی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا نیور یا وہ بادو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اسے زوری کوئی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ازان کی آواز سن کر آٹومیٹیکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ٹیسٹ تو ختم ہو جاتا پھر جنت اور دوزخ والا معاملہ تو ختم ہو جاتا بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناغوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا نمازوں کی مشکت غسل کی مشکت روزوں کی مشکت حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی مشکت یہ ساری ناغوار ہیں طبیعت کے اوپر چیزیں اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشگوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی تمام شہوات گناہ کے کام جن میں دنیا میں اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پہ وہ جہنم یعنی دوزخ میں لے جانے والی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے مشہور زمانہ جامعہ ترمزی ابودعود نسائی ابن ماجہ میں حدیث ہے حضرت جبریل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت کو پیدا کیا کہ جا کے جنت کو دیکھ کیا ہو جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تنمندھنی لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لئے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا سارے کے سارے ہی اس جنت کے لئے کوشش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھاپ دیا اور حضرت جبریل اسلام سے کہا کہ اب ذرا جنت کو دیکھو جا کے انہوں نے جب دیکھا نا کہ جنت تک پہنچنے کے لئے یہ یہ ہرڈل ضبور کرنی پڑیں گی مشکتیں اٹھانی پڑیں گی حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنا مشکل ٹیسٹ رکھتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا واپس آئے پوچھا انہوں نے کہا یا اللہ کون بدبخت ہوگا جو اس جہنم کیلئے کوشش کرے گا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یعنی دوزک کو شہوات سے خوشگوار چیزوں سے ڈھام دیا ان کی لذتوں سے لیکن ہے حرام کام پھر اللہ تعالیٰ نے اب جا کے جہنم کو دیکھ جب دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بچ سکے گا کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اس جہنم کے اندر تو یہ بڑا سینسٹری مسئلہ ہے شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی فست جب تم لی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی یعنی دعوت موزن بھی دے رہا تھا ازام کے ذریعے مسجد میں اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے انسان کے اپنی انسٹنگٹ کے اندر موجود ہے جھوڑ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے یہ ہر انسان کو بتا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے تو ہماری انسٹنگٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں انبیاء اکرام کی جو وحی ہے یہ تو نورن علی نور ہے آل لیڈی ہماری انسٹنگٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کیے کہ کوئی شخص قیامت کے دن سورہ النساء میں آتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بلکل ہی گیا گزرا آدمی تھا ہڑ درمی پہ اڑاوہ تھا اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی فَلَا تَلُومُونِي تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو مجھے بورا نہ کہو شیطان کہہ رہا ہے میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا کلپ ریکارڈ کروانا ہے تَوَلُومُونَ أَلْفُسَكُمْ اپنے آپ کو ملامت کرو وہ پنجابی میں محاورتاں بولا جاتا ہے نا منو نہ پیٹ اپنی جان نہ پیٹ آج مجھے ملامت نہ کرو اپنی جان کو ملامت کرو مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي اور نہ تم کوئی میری مدد کر سکتے ہو دیکھ لیں بلکل اس نے سب کو چھوڑ دیا اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیعاتین ان بزرگوں کے بارے میں بھی آئے وہاں سورة العراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لئے ڈبل عذاب ہے اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں وی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا دیکھو تمہارے لئے بھی ڈبل عذاب ہے سورة العذاب میں بھی آیا اینڈ پہ جا کے کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لئے تو بزرگ کی ہے نا اس کے لئے وہ غلط لیگسی چھوڑ کے جا رہے نا بے شک میں کفر کرتا ہوں اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھرائے کرتے تھے من قبل آٹھ سے پہلے یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں تم نے اپنا بیڑا گرک خود کیا اگر تم نے مجھے شریک ٹھلایا اللہ کے مقابلے پہ اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھرایا تو میں اس سے بھی انکاری ہوں میرا کوئی لینہ دینا نہیں میں نے تو صرف دعوت دی تھی برائی پہ تم خود چلے اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو میں اعلان برات کرتا ہوں بے شک جو ظالم ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہم اجرنا من النار دیکھ لیں جی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے شیطان کے ایجنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جن بزروں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جنہ میں پہنچ گئے ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے لیکن دنیا میں اللہ طرح نے کھلی چھٹی دیوئی ہے آخرت میں اللہ طرح نے چھٹی نہیں رکھی پھر وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے یوں متغابن ہے یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس یا آلموسٹ میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے صرف اس لیے کہ یہ قرآن حکیم میں اہم ترین مقام ہے شیطان کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر اقائد اور نظریات پھیلے ہوئے ہیں ایک آیت ان تمام اقائد اور نظریات کو غلط ثابت کر دیتی ہے اکثر لوگ اپنے گناہوں کا اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے الٹی میٹ لی شیطان نے جو اور ٹرث ریویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دی ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس اعتبار سے تو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے وہ تو شیطان بھی ہے ہمارا نفس بھی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ کیا ہوا ہے فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن وہ برائی کی طرف بلاتا ہے تو اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے آپ کو یہ اچھائی کا کام کریں اندر سے آپ کو تھبکی ملتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا اگرچہ آپ کو اس کے لئے مشکت بھی اٹھانی پڑے لیکن دل سکون پکڑتا ہے کہ یار نہیں یہی کرنا چاہیے تھا خیر ہے اللہ تعالیٰ جر دینے والا ہے یہ فرشتے کے ذریعے تھبکی ملتی ہے اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو دل جو ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو فرشتہ اللہ نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں جب ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یارسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ تھا لیکن اللہ نے اس سے میرا مطی کر دیا وہ مجھے اب نیکی کی طرف ہی بولاتا ہے یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مسلمان ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم چونکہ انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں چونے وے بندے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ایک لفظ ہے مخلص مخلص کہتے ہیں اخلاص کوئٹمنٹ شو کرنے والا مخلص جسے اللہ اپنے لئے خالص کر لے وہ صرف انبیاء اکرام ہوتے ہیں علیہ السلام لہٰذا قصہ آدم اور ابلیس میں جہاں کہیں شیطان کا یہ جملہ آتا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمناہ کر دوں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہاں مخلص بندوں سے مراد صرف انبیاء ہے انبیاء کے بعد کوئی بھی مخلص نہیں ہے سب کے سب مخلص ہیں انہوں نے اپنی میند سے ہی بچنا ہے لیکن انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی سپیشل پروٹیکشن وہ انہیں برائی سے بچا لیتی ہے عصرہ کی پروٹیکشن عام بندوں کے کیس میں بھی کبھی کبار اللہ تعالیٰ چاہے تو فرما سکتا ہے لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرے گا وہ خود ہی اس نے بچنا ہے تو بچنا ہے اور اسی میں اس کے لیے انعام ہے حضرت یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتا یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا کہ یوسف الاسلام کو ہم نے بچا ہے اور پھر اس کے ساتھ آیا کہ بے شک ہمارے وہ مخلص بندوں میں سے تھے ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا اللہ نے انبیاء کو اپنے لیے خالص کر لیا باقی لوگ محنت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے اور انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ خود سے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنانا ہوتا ہے ان کی سپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے تکلیف سے وہ بھی گزرتے ہیں عزمائش سے وہ بھی گزرتے ہیں اور جو گناہ کی لذت ہے وہ والا معاملہ انبیاء کے لیے بھی گناہ میں لذت موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم فرماتا ہے اللہ کے خوف اور تقویٰ کا ایسا ان پہ غلبہ ہوتا ہے کہ گناہ کی لذت پھر پیچھے رہ جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ لذت ان کے لیے نہیں ہے ورنہ تو ان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے ان کی تو پھر باقی لوگوں پہ وزیلت بھی ختم ہو جائے لذت ہونے کہ باوجود وہ خوف خدا کی وجہ سے اللہ کے سپیشل کرم کی وجہ سے بچ جاتے ہیں اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کے سامنے آپ کی برزی کا کھانا رکھ دیے جائے بریانی یا چکن پلاؤ یا چکن کورما جیسے ہی آپ روٹی کو ہاتھ لگائیں اور کوئی کلین شیف بندہ آکے آپ کے کان میں کہہ دے کہ یہ جو علماء نے آپ کی دعوت کی ہے نا اس کھانے میں زہر ملایا آپ کو نہ علماء کی داڑی نظر آئے گی نہ پگڑی بھلے جھوٹی خبر بھی ہو آپ یہ بھی نہیں کہیں گے نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ ہو سکتے ہیں میں کھا کے چیک کر ہوا کھا کے چیک کرنا کھا کے دے تو آگے پہنچ جانے تو اگر کوئی شخص آپ کے کان میں آگے یہ بات کر دے تو نہ صرف آپ اس کھانے سے رک جائیں گے بلکہ وقتی طور پہ آپ کی بھوک بھی مار جائے گی اور یار اتنے بھوکے لوگ اتنے شوق سے کھانا لے کے بیٹھتے ہیں بیوی کو ایسی بات کر دیتی بندہ اُدھر لکمہ پھینک دیتا ہے اے بیاجی کھانا ان میں کے کھانا آگے یہ دنیا میں ہوتا ہے اور زیر ہو اگر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بلکل یہی معاملہ ایسا ہوتا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس گناہ میں چھپاوا زہر نظر آ جاتا ہے انہیں وہ بریانی کی خوشبو کورمے کی خوشبو اٹریکٹی نہیں کرتی کیونکہ جب آپ کا دھیان کسی چیز کی برائی کی طرف چلا جائے نا آپ کہ چھوڑے زہر خوشبو دیکھیں بریانی کی کیسی ہے آپ کہیں گے لانت ہے اس خوشبو کے اوپر کہ جس کے اندر میری موت چھوڑی ہوئی ہے خوشبو بھی اس کی اٹریکٹ کرنا آپ کو بند کر دیں ایک اور مثال موٹر وے پہ آپ کبھی سفر کریں جو بندے پہلی دفعہ موٹر وے پہ جاتے ہیں لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو سخت پشاب آیا ہو ہے اور ڈرائیور کہتا ہے جی کہ اگلا سٹاپ تو آئے گا پچاس کلومیٹر بعد اس سے پہلے تو میں نے گاڑی کوئی نہیں روکنی اور اس بس کے اندر کوئی انتظام بھی ٹائلٹ کا موجود نہیں ہے اس سخت تکلیف کے اندر اگر آپ کو کہ اوہ دیکھ کتنا سونا درخت ہے آپ کو کیا اس درخت کی خوبصورتی اٹریکٹ کرے گی نہیں آپ کی ٹوٹل توجہ اس وقت یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میری عزت بات جائے اور میں اس تکلیف سے نکل جاؤ یہ نہیں کہ اس چیز کی خوبصورتی ختم ہوگی ہے وہ گناہوں سے بچتے اس لئے کہ اللہ تبارک وطاللہ ان کے اوپر ان چیزوں کی حقیقت کھول دیتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس کے اندر زہر ملا دیا چھوٹا گوشت تھا بکری کا گوشت اور آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے آپ نے جیسے بوٹی اپنی زبان پہ رکھی اس بوٹی میں سے آئی کہ مجھ میں زہر ہے تو نبی علیہ السلام نے وہ تھوک دی لیکن اس سے پہلے کچھ صحابہ کھا چکے تھے وہ شہید ہو گئے اب عدود میں آتا ہے کہ اس عورت کو بھی قتل کروایا گیا البتہ نبی علیہ السلام کی زبان پہ رکھنے کی وجہ سے اس زہر کا اثر آپ کے اندر چلا گیا اور پھر چار سال کے بعد جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو واپس کیا اور آپ کی ڈیت اس زہر کے اثر کی بخاری میں آتا ہے اے عائشہ جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے تو یہ ایک مرزانہ معاملہ ہے جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا پھر ظاہر ہے آپ تو اپنا پسندیدہ گوش بھی اندر نہیں کریں گے آپ نے تو تھوک دیا تو شیطان جتنا مرضی مزین کر کے پیغمبروں کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کے سامنے برائی کو پیش کرے بارحل جب ان کی توجہ اس عذاب کی طرف جاتی ہے جو اس چھوٹی سی لذت کے اگنسٹ ہونے والی ہے تو ان کے لئے پھر اس لذت کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس لذت کے اندر چھوپیوی سزا کی کڑواہٹ اس کی تکلیف ان کے اوپر ایسا غلبہ کرتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں اس وجہ سے وہ مخلص بندے ہوتے نون انبیاء کیا کریں گے وہ پھر دین کا علم اتنا حاصل کرے اور کونٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو وہ سے بھی گناہ پھر سرزد نہیں ہوتا کیونکہ گناہ کی برائی اور اس کا عذاب ان پہ آیاں ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی ان کا ہاتھ اس طرح بڑھتا نہیں ہے جس کا ہاتھ ایک دفعہ گرم اسطری سے جال جائے نا وہ دوبارہ تھنڈی اسطری کو بھی اسطری سے ہاتھ نہیں لگاتا تو جن کے اوپر آخرت کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے وہ بچ جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے